اسلام علیکم ناظرین مریضوں کا سیدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی دعوت کے اندر ایک صحابی اللہ کے نبی سے تربیت لے کر واپس جا رہا تھا تو ایک اللہ کا جیسے گاؤں یا بستی کہہ لیں وہاں کے لوگوں نے کہا جی مارا کوئی پیشنٹ ہے آپ دم کر دیں گے تو اس صحابی نے کہا جی میں دم کر دوں صحابی تین دن اور تین راتیں وہاں رہا اور رہ کے اس نے مریض کے اوپر دم کی ہے مریض بڑا پرانا تھا بڑا اس کو سنگین مسئلہ تھا تو یہ حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو صحیح لوگ علاج کر رہے ہیں جادو کا اس کو بلانا بھی چاہیے دو تین دن گھر میں رکھ کے اس سے مریض پر دم کروائیں بار بار دم کروائیں تین چار دن علاج کروائیں یہ نہ ہو عموما یہ ہوتا ہے ایک دن میں کام ہو جائے گا اچھا ایک ہی دم سے ہو جائے گا دوبارہ تو نہیں ضرورت پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تین دن اور تین راتیں وہاں رہا ہے اور پراپر دھم کرتا رہا صحابی کہتا ہے میں صورت فاتحہ اتنی زیادہ پڑتا تھا کہ میں اپنے موں میں لواب جمع کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا جب کافی زیادہ ہو جاتا پڑتا رہتا تو پھر مریض کے پر تھوک دیتا سو شیعتین جنات غلیز پلیس سب دوڑ گئے دفع ہو گئے انہوں نے معاوضے میں بکریاں دیئے صحابی کو کہ لے کر واپس آیا ہے تو یہاں سے یہ بھی سمجھاتی ہے کہ معاوضہ بھی دینا چاہیے اور شاپ سے دینا چاہیے خوشی سے دل کھول کے دینا چاہیے نبی کے صحابی کو ملا ہے اس نے قبول بھی کیا ہے اس لئے یہ ساری باتوں اس نے یہ نہیں کہا بھی آپ دنی زہا فران کٹی کریں یہ نہیں کہا میں نے دونی دینی ہے یہ کرنا پھو گئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاہ من کلی دا ہر بیماری کا علاج اس میں ہے ہر مسئلہ کا میں نے چور کا مسئلہ اس سے عل کر دیا سور فاتحہ سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ مریض کو شفاہ سور فاتحہ سے بہت چگری ہو جاتی ہے جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرمائے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگئی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ